کوئی ایسا ہے کوئی ہے ایسا خاندانی اب دوسرا تھرنو میں ابھی افریقہ سے آئے ہوں پچھلے مہینے تو وہاں اس لفظ کو جوں پڑھتے ہیں انفس کو میں نے پہلے بتا دیا انفس کیا ہے ایسا خاندان بتا دو ایسا حسب نصب بتا دو ایسا قبیلہ بتا دو ایسی شرافت بتا دو ابو سفیان جب ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو روم نے روم کے بادشاہ حرخت جس کو ہر قولیس ہم کہتے ہیں اس نے سوال کے ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے ایک شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں میں سوال کروں گا صحیح جواب دینا کہا پوچھو پہلا سوال اس کا خاندان کیسا ہے تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہو لدو نصبن وہ ہم میں سب سے آلی خاندان ہیں ہیں دشمن انہو لدو نصبن سب سے آلی خاندان اسی کا سب سے آلی خاندان اسی کا ہے ایک دفعہ حضر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو حاشم تو حضر معاویہ کہنے لگے کنہ اشراف و حاشم اشرف و کنہ اشراف و عبد المطلب اشرف و کنہ اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یترک لے احد شرفہا کا اہام شریف خاندان تھے اور حاشم اشرف تھے شریف اور اشرف یہ جیسے گوڈ اور بیٹا گوڈ اور بیٹا کہا ہم ذرا نیچلیں درجے میں تھے حاشم اوپر تھے پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے عبد المطلب اوپر پھر ابو طالب آئے ہم وہیں رہے ابو طالب اوپر اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کے لئے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم ہے کوئی اثر بتاو دکھو کیسا آلی نصب کیسا آلی خاندان کوئی ہے جس کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن عیسر بن اغنار بن ایهام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سامی بن مزی بن عوغ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن انوش بن شیس بن آدم علیه السلاة والسلام میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن تام لو ان کی زندگی سیکھ لو ان کی زندگی اپنا لو اللہ کے بعد محسن عاظم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں نہ روئے گی نہ روئی ہے جتنا آپ امت کے لئے روئے کوئی باپ نہ تھکا ہے نہ تھکے گا جتنا آپ امت کے لئے تھکے کوئی نبی اپنی امت کے لئے نہ اتنا تڑپا ہے جتنا میرے نبی اپنی امت کے لئے تڑپے کسی نبی نے اپنی امت کے لئے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی آپ نے اپنی امت کے لئے کی کسی ماں باپ نے اولاد کے لئے اتنا رو رو کے نہیں مانگا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے رو رو کے مانگا سوری سرداریاں پیش کش ہوئیں پیش کی گئیں اور آپ نے ٹھکرا کر